کیا ڈیمنٹشن ہے گھر میں کتنے کی جگہ لے گی یہ آپ کے سامنے سیلے کے کتنے ایریا ہے اس کا بلٹھوٹی فورٹی سیسس انٹیز اس کی نمائی اس کی نمائی اچھا مدد یہ پانچ ساڑھے پانچ فوٹ کی مشین ہے آہ جی پانچ ساڑھے پانچ سوٹ کی مشین آپ کو مہانا لاکھ رویہ کما کے دے گی جی بلکہ مہانا آپ بیڑھ لاکھ دو رو لاکھ تین ہے آپ کے اس کے ڈیمنٹ کرتے آپ کی سیل کے اوپر آپ کتنا کام کرتے ہیں کی نمائی کرتے ہیں آپ اس کے لئے ایر فیلٹر بنانے والی بائیک کے فیلٹر بنتے ہیں جی بلکہ اچھا تو اس میں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا فیچرہ بتائیں دیکھیں یہ ہر گھر کتنے بائیک ہیں جی پاکستان کے ماشاءاللہ بہت زیادہ بائیک ہیں پیکنگ اس کی اس کا فیلٹر اس کا یہ کولی یہ سب چیزیں مارکیٹ کے انہیں بیس بائیس روپے پچیس روپے سیل ہوتی ہے یعنی اگر میں نے بارہ روپے کی میری کوسٹ آئی ہے تو بیس مطلب دس بارہ روپے میں پر پروڈک ڈیول اس میں مارجن کم آ سکتا ہوں بارہ کے منہ آگے پچیس کی سیل کر سکتا ہوں اچھا یہ رو مٹیریل میں کہاں سے لوں گا کہاں سیل کروں گا پیکنگ کہاں سے آئے گی یہ ساری چیزوں اس کے مہم پوری جو اسے مشین کا چلانا اس کا سکھانا اس کے بعد اسے میٹریل کے بارے اس کا لگانا کیسے بنانا اس کا میٹریل کہاں سے ملتا ہے اس کے پورے طریقہ کار اس کا پورے اس کا ارنیجمنٹ کر مطلب اگر آپ سے کیوں مشین لینے آتا ہے آپ سے اے ٹو زیڈ گائیڈ کریں گے میٹریل بھی بتائیں گے کہاں سے ملے گا اور آگے سیل کہاں کرنا وہ بھی سارا گائیڈ سنے گے تو اگر میں یہ مشین لیتا ہوں میرا بیورپ مشین لیتا ہے اس میں لوس کے چانس تو نہیں ہوں گے میں اس میں لوس کے چانس نے دیکھیا کتنے بھائی کے پاکستان گا پہلے بات ساتھ بات لیں مطلب یہ لوس نہیں ہے اچھا بہترین ہو گئے تو آپ نے بڑا اچھا پوئنٹ بتایا یہ ایسی ایٹم ہے جو ریگولر چلنی ہی چلی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عمر سلیمی تو آپ کا بھائی ہر اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں میں میرے بیورپ کو کم پرائس میں چیزیں مل جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا ملنے والا ہے آپ بے روزگار ہیں آپ کے باس کوئی ہنر نہیں ہے آپ کے باس کوئی جوب نہیں مل رہی تو آپ یہ بزنس سٹار کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں آپ یہ بائیک کے ائر فلٹر بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ پاکستان میں سوٹ پچیس کروڑ سے زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے اور ہر گھر میں ایک سے دو مرسکلیں لازمی ہوتی ہیں تو یہ ائر فلٹر ایسا ہے کہ آپ کو جب بھی بائیک کی ٹوننگ کرواتے ہیں مہینے کے بعد پچیس دن کے بعد تیس دن کے بعد تو آپ کو یہ چینج کروانا پڑتا ہے تو اس مشین سے آپ یہ ائر فلٹر بنا کر مارکٹ میں سیل کر کے اچھا خاصا پروفیٹر ارن کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں کہ آپ روزانہ سے ساتھ سے آٹھ ہزار دس ہزار پندہ ہزار تک کم آ سکتے ہیں اگر منتلی کی طرف جائیں تو آپ لاکھ جیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ یعنی جتنے جاتا آپ اس مشین پر کام کریں گے اتنے لاکھ آپ کم آ سکتے ہیں تو یہ اس فیکٹری کے اندر سے ملتے ہیں اور مزید معلومات انہی سے لیتے ہیں اسلام علیکم سلیم صاحب علیکم اسلام علیکم ماشاء اللہ میں نے پہلے بھی آپ کی کافی مشینری کی ریویو کیا ہے تو آج یہ کون تھی آپ مشین لے کے آگئے ہیں یہ ائر فلٹر بنانے والی مشین ہے ائر فلٹر بنانے والی بائیک کے ائر فلٹر بنتے ہیں تو اس میں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا فیچرہ بتائیں دیکھیں یہ ہر گھر کے اندر بائیک ہیں پاکستان کے ماشاء اللہ بہت زیادہ بائیک ہیں یہ ائر فلٹر ہے یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے اس کے بعد یہ ہو گیا جسے وہ بولتے ہیں یہ پوری ٹکی ہو گیا یہ مشین میں کیا بنتا ہے یہ مشین کے اندر یہ پیپر ہے اس کو کرو ڈالتی ہے اس کے جنرے میں لے گو یہ والے یہ کرو ڈالتے ہیں اس کے اس مشین میں اس پیپر میں کرو ڈالتے ہیں اور بعد میں یہ مٹیریل لے کر اس کو آگے آپ سکنگ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ساتھ ملائے جا رہا ہے ہم بالکل ہاں اچھا تو ایک بندہ یہ مارکٹ میں کتنے کیسٹر کتنی لاغت آتی ہے اور مہانہ بندہ کتنا کم آسکتا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ فیلٹر ایک جو نا تیار ہوتا ہے آپ کے جو لوکل فیلٹر ہے جو عام فیلٹر جو اس کو بولتے ہیں جو وہ تقریبا بارہ سو چودہ روپے میں بارہ سو چودہ روپے میں تیار ہو جاتا ہے یہ تیار ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے پورا اس کی یہ پیکنگ ہو گئی پیکنگ اس کی اس کا فیلٹر اس کا یہ کولی یہ سب چیزیں جی بارہ آہ مارکیٹر کے ان کرے ہو 20 بائیس روپے پچیس روپے سے ایل ہوتی ہے بیس بائیس پچیس روپے سے ج والی یعنی اگر میں میں سے بارہ روپے کی مری پر کوسٹ آئی ہے تو بیس پر محفی تیارے ماہ میں پر پروڈکٹ ڈبل جی بلکل معارجن کم کسکتا ہوں بارہ کبھی میں سے آگے پچیس کی سیل کر سکتا ہوں رلے کا بصیر کر سکتا تھا تو یہ کوسٹ آپ نے بتا ہے بارہ روپے آج بار سو چودہ رپے آج یہ مشین ہے جس پر یہ بنے گی جی بلکل اچھا یہ مشین ہے یہ کیسے ورک کرتی ہے یہ اس کا پورا فنکشن ہم بتاتے ہیں یہ جس آپ آپ کو اس کو ملزب یہاں سے پیپر جا رہا ہے اس کا یہاں سے پیپر جا رہا اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کے پیپر یہاں سے مولڈ ہو کے سارا پاہیڈ نکل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو آگے بندے ہوتا ہے وہ اس کو ایسے کمبائن کر کے اور آگے اس کو فکسنگ کر دیتے ہیں اچھا یہ مشین ہے کیا ڈیمنشن ہے گھر میں کتنے کی جگہ لے گی یہ آپ کے سامنے سے دیکھیں جی کتنے ایریہ اس کا بھر چھوٹی فور پیوٹی سیکس انٹیز اس کی نمائی اچھا مطلب یہ پانچ ساڑھے پانچ فوٹ کی مشین ہے ہاں جی پانچ ساڑھے پانچ سوٹ اور یہ ساڑھے پانچ چھے فوٹ کی مشین آپ کو مہانہ لاکھ رویہ کما کے دے گی جی بلکل مہانہ آپ دیڑھ لاکھ دو رو لاکھ تین ہیں آپ کے اس کے دیبینڈ کرتا آپ کی سیل کو پر آپ کتنا کام کرتے ہیں کینی مینک کرتے ہیں آپ اس کی بھی سیل کر سکتے ہیں اچھا یہ رو مٹیریل میں کہاں سے لوں گا کہاں سیل کروں گا پیکنگ کہاں سے آئے گی یہ ساری چیزیں جو اس کے مہم پوری جو اسے مشین کا چلانا اس کا سکھانا اس کے بعد اس کے مٹریل کے بارے اس کا لگانا کیسے بنانا اس کا مٹریل کہاں سے ملتا ہے اس کے پورے مطلب اگر آپ سے کوئی مشین لینے آتا ہے آپ اے ٹو زیڈ گائیڈ کریں گے مٹریل بھی بتائیں گے کہاں سے ملے گا اور آگے سیل کہاں کرنا وہ بھی سارا گائیڈ سے ملیں گے اچھا اگر اس میں کوئی ہر بزنس میں جیسے کاروبار میں مستان کے چانس ہوتے ہیں تو اگر میں یہ مشین لیتا ہوں میرا بیورک مشین لیتا ہے اس میں لوس کے چانس تو نہیں ہوں گے نہیں جی اس میں لوس کے چانس نے دیکھیا اے کتنے بھائی کے پاکستان اچھا بہترین ہو گیا تو آپ نے بڑا اچھا پوکنٹ بتایا یہ ایسی ایٹم ہے جو ریگولر چلنی ہی چلنی ہے جس طرح گلی محلوں میں روز سبزی بکی بکتی ہے اس طرح یہ بھی ایسی ایٹم ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری سیل نہیں ہو رہی مطلب اس کی ڈیمانڈ کافی ہے اس کی ڈیمانڈ کافی ہے اچھا تو اس کو سیکھنے کے لیے یہ ساری مشین لی چلانے کے لیے خواتین کر سکتی ہیں بچے کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بندے کو پر ہائی آنی چاہیے میٹرک پاس ہو ایسے پاس ہو نہیں 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 کوئی ضرور نہیں اس کے لیے ایڈکیشن کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا کام پڑا آدمی جو اس کو کام کر سکتا ہے رکشے چلانے والے مزدور طبقہ جو بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے کام اس آسانی سیاستگو پر کام کر سکتے ہیں اس پر کام کر سکتا ہے اچھا یہ کتنے کروڑ کی ہے کروڑ کے دنیا سار یہ تو لاکھوں میں ہے سمجھیں اچھا یہ جو بڑی مشین ہے جی اس پر دو کام ہو سکتے ہیں جی اس پر بائک کے فلٹر بن سکتے ہیں اس کو بہت رکشے اور لوڈر کے فلٹر بن سکتے ہیں اس کو اس کو ڈائی لگائیں رکشے اور اس کی مطلیز کر کے رکش کے فلٹر پر آن سکتے ہیں رکشے اور اس کے لوڈر وغیرہ ملکہ یہ مشین رکش کے فلٹر بھی بنائے گی اور موٹسیکل اس کے پاس جو چھوٹی مشین ہے اس پر خالی بائک کے بنے گئے اس کو صرف بائک کے بن گئے بائک کی مشین کتنے کی ہے ایک لاکھ پچاسی زار کی ہے اچھا آہ اور یہ دوں میں مشین ہے یہ دو لاکھ پینتیس ہزار کی دو لاکھ پینتیس ہزار کی بہترین ہو گیا تو یہ ایک بہت اچھا انویسمنٹ کا ایڈیا آپ کے پاس کوئی ہونٹ نہیں اگر آپ بات میرے بائی رشکہ بھی لیتے ہیں تو رشکہ بھی آج کل ڈائی لاکھ کا ہو گیا وہ بھی بھی آپ کو ڈیلی کی اتنی سیل نہیں دے سکتا اور رشکہ میں بھی آپ ہزار بارنہ سو پندرہ سو کماتے ہیں لیکن یہ چھے فٹ کی مشین آپ کو ڈیلی کا سات آٹھ ہزار پیار چھے ہزار پیار آپ اسی ایزلی کما سکتے ہیں اچھا جو آپ سے پرچیز کرنا چاہے لہور میں کہاں پیانا پڑے گا اسے سر یہ ہمارا نمبر چادر ہوگا ہم آپ کو نمبر دیں گے نمبر چادر ہوگا اس کو ابتال کر رہے ہم گاڈ لیننگ کرتے ہیں اس کو اڈریس بھی بتا دیتے ہیں ہمارا اڈریس بھی چادر ہوگا اس کے اوپر منصورہ کے ساتھ یہ منصورہ ہسپیٹل ہے منصورہ کے ساتھ یہ ہے اچھا جو میرا بھئی کراچی کے اسلام آباد کے ہیں وہ کارگو کروانا چاہے تو کارگو بھی ہو جائے جی بلکل ہوتی ہے کارگو بھی ہوتی ہے کہاں پاکستان کسی کونے میں لے جا سکتے ہیں بہترین ہوگا چلیں بہت بہت شکریہ سلیم بھائی اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت آپ فرمائے اور ویور امیت آپ کو آج کی یہ ویڈیو یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو جلدی سے میرا نہیں خیال فاری بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی ہنر بندے کو آنا چاہیے کوئی کام کرنا چاہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ